منت خود تیر نامی کتاب میں ایک حقائز ذکرگی ہے کہ بوداد کے رہنے والے ایک شخص جس کے پاس چار سو درہم تھے یہ اپنے شہر سے دوسری شہر کی طرف جا رہا تھا اس نے راستے میں زریاب نامی پرندے کے بچے دیکھے کہ وہ فروخت ہو رہے ہیں تو اس نے ان پیسوں سے اس پرندوں کے بچوں کو خرید لیا یہ زریاب پرندہ چڑیے سے توڑا سا بڑا ہوتا ہے اب جب یہ واپس ان کو اپنے گھر لے کر آیا صبح کو جب اس نے دکان کھولی تو پنجروں کے اندر رکھ کر اس کو فروخت کرنے کے لئے اس نے رد دیا اللہ کی شان کی اس رات بہت ہی شدید سردی پڑی اور وہ جو پرندے کے بچے تھے وہ احلاق ہو گئے ان میں سے ایک پرندے کا بچہ رہ گیا اس نے جب دے گا کہ میرے تو سارا سرمایہ لڑ گیا فقر و فاقہ قریب آ رہا ہے تو یہ رات پر اللہ کے سامنے رویا اور یا غیاس المستغیسین استغسنی کی رٹ لگائے لگے رہا رات پر اللہ سے دعائیں کرتے رہا صبح کو موسم کچھ بہتر ہوا اور جو بچہ ہوا ایک پرندہ تھا وہ چلا رہا تھا چیخ رہا تھا اور اس کی آوازوں کے اندر یا غیاس المستغیسین استغسنی کے الفاظ صاحب صاحب سنائی دی جا رہے تھے لوگ اکٹے ہوئے اور اس کی آواز کو سننے چم ہو گئے اتنے میں امیر المنین کی باندی رستے سے گزر رہی تھی اس نے اس کامال والے پرندے کو دیکھا تو اس کو ایک ہزار درہم پر خرید لیا جب اس آدمی نے سچے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کیا سچے دل کے ساتھ رات پر اللہ کے سامنے رویا تو اللہ پاک نے اس ایک پرندے کے ذریعے سے کتنا بڑا نفع اس کو دے دیا تو اگر اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ رویا جائے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ غنی ہے بینیاز ہے سمد ہے عطا کرنے والے ہیں اللہ کے خزانے وہ برے ہوئے ہیں اللہ کے خزانے لا محدود ہیں تو اللہ کے خزانے سے لینے کا طریقہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے اللہ کے ساتھ رویا